اٹک میں سیاسی پراہائی موسم سرد لیکن سیاسی گرمہ گرمی اروج پر الیکشن مہم کے اختتامی مراحل میں امیدواروں کا جیت اپنے نام کرنے کے لیے پوری کوشش جاری ہے الکائنے پچاس کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ خلیل لحمت سے حافظ آگاہ کیجئے گا بلکل آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے وارے الیکشن کی آج مہم کا آخری روز ہے سیاسی سرگرمیاں جو ہے اس وقت اٹک میں اروج پر پہنچ چکی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں اور ازاد امیدواروں کے جلسے جلوس کارنر میٹنگ کا جو سلسلہ ہے اس وقت وہ جاری ہے اٹک کے قومی اسمبلی کے حلقے اینے پچاس کی اگر میں آپ کو سیاسی صورتحال کے حوالے سے بتاتا جلوں تو یہاں پر یہ اٹک کا یہ حلقہ تین تحصیلوں پر مشتمل ہے بی بی فور میں کانٹے دار مقابلہ توقع اس کی ظاہر کی جاری ہے اور اگر صبحی اسمبلی کے حلقہ جو ہے پی پی فائیو کی بات کی جائے تو یہاں پر پاکستان مسلم لیق نون کے ملک اعتبار خان اور آزاد ایسی سے جو ہے الیکشن میں حصہ لینے والے ملک جمشید التا اور یہاں پر جو ہے تحریکے جو ہے لبے کے اگر امیدوار کی بات کی جائے تو سید عاطف شاہ گلانی ان کے درمیان مقابلہ متوقع ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے قومی الیکشن میں عوام جو ہے کس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے اور کس کو جو ہے ووٹ دیتی ہے یہ تھا ہمارا آئی کا تجزیہ حلقہ این اے پچاس اٹم پو کا اب آٹھ فروری کو دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے اپنی ووٹ کے ذریعے سے کس امیدوار کا اور کس پارٹی کا انتخاب کرتی ہے دیتی ہے